موسیقی موسیقی موسیق کی موسیقی 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 اچھیتہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر یلو پارٹ زردی ایڈ کریں گے ایک ایک کر کے ایڈ کر دیا اور پھر تھوڑا تھوڑی دے دیکھیں اور دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل کریم کی طرح ہونا چاہیے بلکل اچھی طرح اگر آپ نہیں کریں گے اچھی طرح تو وہ سخت بنے گا کے اب دیکھیں چینی ایڈ کر دی اس کے اندر جو کے آدھا کپ ہے اس کے بعد 2 ٹیبر سپون میں نے کوکو پودر ایڈ کیا اس کے اندر اور پھر اس کے میں نے بیکنگ بیکنگ پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ون ٹیبر سپون میں نے ایڈ کیا تھا اور دیکھیں بس سمپل سی ریسیپی ہے بہت لیکن بہت مزے کا بنا تھا کے اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے زیادہ مکس نہیں کرنا اور دیکھیں کتنا اچھا دیکھیں میں نے بٹر پیپر پہلے لگا لیا جس میں بھی آپ بیک کرنا چاہیں کے اور اس کے بعد پھر میں اس کو بیک کر لوں گی بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے یہ پندہ سے سولہ منٹ کے اندر بس دیکھیں چھوڑا سا کے ایڈیو آتا ہے اگر آپ کو بہت بڑی فیملی ہے اچھا تو پھر ڈبل ریسیپی کرنے پڑے گی اس کو اور دیکھیں ہمارا کےک جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے اور تھنڈا میں نے اچھتا کر لیا ہے اور دیکھیں میں اس کا پھر بٹر پیپر میں نے اتار دیا تھا اور پھر اس کو آپ نے تھنڈا کر کے کٹ کرنا درائیس وہ ٹوٹ سکتا ہے پھر دیکھیں اچھی چھوڑی اچھی سے سائز کی بڑی چھوڑی کی مدد سے میں نے دیکھیں اس کو دمیان میں سے کٹ کر لیا تھا اور دیکھیں دو حصے ہو گئے آنام سے اور پھر اس کے بعد میں اس کو آگے اس کا جو چیزیں وہ ایڈ کروں گی جو کہ بہت ہی سمپل ہیں اور دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا کپ اس کے اندر آپ نے نورمال پانی لینا ہے اس کو اندر ڈیو سپون چینی اٹھ کریں ہاف ٹی سپون کافی اٹھ کریں اس کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر میں نے ایٹ کیا تھا اگر کسی کو جلدی نہیں ہے تو پوری رات وہ فریج میں رکھ سکتا تو پھر ایک کپ پانی لے گا اور میں نے جلدی یوز کرنا تھا تو میں نے آدھا کپ یوز کیا ہے پانی اگر کسی کے پاس ایک دن ہے تو پھر کو ایک کپ یوز کریں پانی پھر کےک بہت سوف بنتا ہے اس سے بھی اچھا بن جاتا ہے لیکن اگر بہت ہی ایکسٹر سوف کسی کو پسند ہے تو پھر وہ ایک کپ یوز کریں پانی چینی اور کافی بس دیکھیں اس کے بات دوسرا سٹیپ جو ہے اس میں میں نے چوکلیٹ سیمپل چوکلیٹ لیا ہے ڈاک چوکلیٹ اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کو شیپ دینے کے لیے دیکھیں اگر کسی کے پاس اس طرح کی نہیں ہے جس پہ ہم چوکلیٹ وغیر کی ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں تو سیمپل آپ کسی جس طرح ہم کیچپ کی بوٹل ہوتی ہے اس میں بھی ایٹ کر کے آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور دیکھیں بس میں سیمپل سا ڈیزائن بناوں گی جن کو مہندی لگانے آتی ان کے لیے تو بہت وہ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو بس دیکھیں گے میں نے جو میں واش بناوں گی گھڑی بناوں گی اس میں میں تھوڑا سا سوچا اس طرح ڈیز سے بنا لیا یہ لیکن دیکھنے میں بہت جب سوگ گیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو بس دیکھیں اس کو میں نے بس دیکھیں کتنا آسانس ہے اور یہ تھوڑے ہی کچھ منٹ بعد ہی بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے کیونکہ آسکر سردیاں شروع ہو گئی تو بہت جلدی ہو جاتا ہے ادرواس کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے تو بس دیکھیں اسی طرح میں نے اس کو ایک اور میں نے اس تا ریڈی کر لیا تھا ایک اور اور اس کے بعد دیکھیں میں نے نیو ایر لکھ لیا ہیپی نیو ایر اور دوہزار اکیس بھی لکھ لیا اسی طرح تو بس دیکھیں یہ دیکھیں ٹرائے ہو گیا یہ اور اس کے بعد میں نے پرنٹ کر لیا تھا ون سے لیکے ٹویلیف تک گنتی کیونکہ ویسے تو ہم ہاتھ سے لکھ کے اس پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں چوکلیٹ لیکن وہ پھر بہت دھن ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹ سکتی ہے اس لئے دیکھیں میں نے پھر اس کو پرنٹ آؤٹ کر لیا تھا اس کا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ کے آپ جو ہے پائپنگ جو بیگ ہے اس میں چوکلیٹ ایڈ کر کے سیمپل اور پھر آرام سے اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں مجھے میندل آنے نہیں آتی تو بس درہ مشکل ہو لی لکھنے میں لیکن بھارا سعیدہ ہو گیا تھا بس اور یہ پیکٹس سے ظاہر ہے آہستہ آہستہ پھر انسان کو اگر بار بار وہ اس طرح کی چیزیں لکھے تو پھر اس کو پیکٹس ہو جاتی ہے تو بس دیکھیں میں نے اس طرح ساری ٹوٹ تک لکھ لی تھی اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے جس میں میں نے ویپنگ کریم جو تھی ڈرائے فارم میں اس میں میں نے تھوڑا سے چینی ایڈ کی ہے اور ونیلہ ایسنس تھوڑا سے ایڈ کیا ہے اور آدھا کپ آپ دودھ ایڈ کریں اگر آپ ایک پیکٹ یوز کرتے ہیں اگر دو پیکٹ یوز کریں گے تو پھر ایک کپ تھنڈا دودھ اس کے بعد دیکھیں کوکو پوڈر ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور پھر اس کو اچھی طرح وپ کر لیں جب تک وہ ایک اچھی سی کریم نہ بن جائے تھوڑی دے فریج میں لگ دیں 5-10 منٹ تاکہ اور اچھی تھوڑی ہارڈ سی ہو جائے اس کے بعد سمپل آپ کےکٹ اور کےکٹ جب آپ اس کے اوپر پانی ایڈ کریں گے تو بٹر پیپر آپ ایڈ کر لیں جو لوگ نئے بنانے والے تاکہ پھر آرام سے بٹر پیپر کو اٹھائیں اور کےکٹ آرام سے ایک جہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے دیکھیں میں نے آرام سے بٹر پیپر لگائے ہوئے اور اس کے بعد میں نے کریم لگائی تھی اور دیکھیں اس کے بعد دیکھیں اس کو آپ نے اچھی طرح پیلنا ہے اچھا لگتا ہے کےکٹ وغیرہ میں بچ دیکھیں وہ دیکھیں ڈرائے ہو گئی چوکلیٹ ہماری اس کے بعد میں نے اس طرح آپ نے چب بھی حصہ بنائیں کیک تو پہلے چار حصہ لگا لیں تین اور سری نائن ٹویل سکس تاکہ بلکل ایک جیسی مطلب آپ ترتیب سے بلکل ہر چیز آپ کی سیٹ ہو جائے ادھروائز اگر آپ ون ٹو سے چروع کریں گے تو وہ ٹیڑی ہو سکتی ہے مطلب لکھنا کا جواب کا سٹائل ہے اس لئے پہلے آپ یہ چار نمبر لگا لیں اس کے بعد پھر باقی چیزیں لگائیں اب دیکھیں میں نے ہیپی نیور لکھا تھا وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی اور کچھ میں نے چوکلیٹ نیچے ایڈ کر دی اور پھر لاسٹ میں میں نے ایک اس کے اوپر تیر بھی بنایا اس میں بارہ بج گیا ہے اور دوہزار اکتیس شروع ہو چکا ہے آج پہلا دن ہے تو بس دیکھیں یہ اچھی طرح ڈرائ ہو گیا ہے فریج میں رکھے بغیر ہی ڈرائ ہو گیا کیونکہ میں آپ کو بتایا سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور بس میں نے سیمپل سا دیکھیں اس کے اوپر ایک لکھ دے دی اس کو جسے شو ہو رہا ہے کہ گھڑی ہے یہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ جو میری ریسپی سیمپل سی کیسی لگی ہے اور بس سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک نئے سال کی اور بچے دیکھیں کھا چکے ہیں جو ون ٹو لکھی بھی تھی تو بس دیکھیں کہ بہت اچھا بانا تھا بہت سوفٹ سا تو ضرور اپنے ریسپی ٹرائے کرنی ہے مجھے بتانا ہے کیسے لگی آپ کو ریسپی تینکس و روچنگ